اب آنکھ بند کرنے کا سبہ نہیں ہے اگر سپنوں کو صد کرنا ہے سنکلپ کو پار کرنا ہے تو ہمیں یہ آنکھ میں چھولی بند کر کے آنکھ میں آنکھ بلان کر کے تین برائیوں سے لڑنا بہت سمیتی مانگ ہے ہمارے دیش کی ساری سمچاؤں کی جرمیں پستاچار نے دمک کی طرح دیش کی ساری بیوستاؤں کو دیش کے سامرد 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 کو پوری طرح نوچ لیا ہے پستاچار سے مکتی پستاچار کے خلاف جنگ ہر جی کائی میں ہر کھتر بھے اور میں دیش واسیوں میرے پریبار جنوں یہ موڈی کے جیمن کا کمیٹمنٹ ہے یہ میڑے امیدیت بیتیت کا کمیٹمنٹ ہے کہ میں پستاچار کے خلاف لڑائی لڑتا رہوں گا دوسرا ہمارے دیش کو نوچ لیا ہے پریبار بادنے اس پریبار بادنے جی پریبار بادنے دیش کو جس پرکار جی جکڑ کے رکھا ہے اس نے دیش کے لوگوں کا حق چھنا ہے اور تیسری برائی دوسری کرن کی ہے یہ دوسری کرنے بھی دیش کے ملک چنتن کو دیش کے سرو سماس بیشت ہمارے راستے چریتر کو داگ لگا دیئے کیس نیس کر دیا ہے ان لوگوں نے اور اس لئے میرے پیارے دیش واسیوں اس لئے میرے پیارے پریبار جنوں ہمیں ان تین گرائیوں کے خلاف پورے سامرس کے ساتھ لڑنا ہے رسطہ اچار پریبارباد دوسری کرن یہ چنوٹیاں ہمارے یہ ایسی چیزیں پنپی ہے جو ہمارے دیش کے لوگوں کا جو آکان شاہے اس کا زمن کرتی ہے ہمارے دیش کے کچھ لوگوں کے پاس جو چھوٹا بھوٹا سامرت ہے اس کا شوشن کرتی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لوگوں کی آشہ آکان شاہوں کو سوال یا نسان میں گار دیتی ہے ہمارے گلیب ہو ہمارے دلیت ہو ہمارے پیچھلے ہو ہمارے پسباندہ ہو ہمارے آدیوہ سی بھائی بہن ہو ہماری ماتائے بہنے ہو ہم نے سب نے ان کے حقوں کے لیے ان تین گرائیوں سے مکتی پانی ہے ہمیں پستاچار کے خلاب ایک نفرت کا باہول بنانا ہے جیسے گنگگی ہمیں نفرت پیدا کرتے ہیں من میں گنگگی پسند نہیں ہے یہ ساروزنک جیون کی حصے بڑی کوئی گنگگی نہیں ہو سکتی اور اس لئے ہمارے سوچتہ بھیان کو ایک نیا موڑ یہ بھی دینا ہے کہ ہمیں پستاچار سے مکتی پانی ہے سرکار ٹیکنالوجی سے پستاچار کی مکتی کے لیے بہت پیاس کر رہی ہے آپ کو جان کر کہہ رہا نہیں ہوگی اس دیش میں پیچھلے ناؤں سال میں ایک کام میں نے ایسے کیا آگرہ سنوگو تو لوگ کے موڑی ایسا کرتا ہے جیسے دس کروڑ لوگ قریب قریب جو جلت فائدہ اٹھاتے تھے وہ میں نے روک دیا تو آپ میں سے کوئی کہے گا آپ نے لوگوں سے نیائے کر دیا جی نہیں یہ دس کروڑ کون لوگ تھے یہ دس کروڑ وہ لوگ تھے جن کا جنمہ ہی نہیں ہوا تھا اور ان کے نام پر ان کے بیڑو ہو جاتے تھے وہ برد ہو جاتے تھے وہ دیبیانگ ہو جاتے تھے فائدے لیے جاتے تھے دس کروڑے سے بے نامی جو چیزیں چلتی تھیں اس کو روکڑے کا پویتر کام پرستاچاریوں کی سمپتی جو ہم نے جب تک کیا ہے وہ پہلے کی تلنا میں بیس گناہ جادہ کی ہے میرے پیارے پریوار جنو یہ آپ کی کمائی کا پیسہ لوگ لے کر کے بھاگے تھے بیس گناہ جاندہ سمپتی کو جب تک کرنے گا اور اس نے لوگوں کی میرے پرتی نعراجی ہونا بہت سوابہ بھی تھے لیکن مجھے پرستاچار کے خلاف کی لڑائی کو آگے بڑھانا ہے ہمارے سرکاری بیوطہ نے پہلے کیمیرہ کے سامنے تو کچھ ہو جاتا تھا لیکن بعد میں چیزیں اٹھن جاتی تھی ہم نے پہلے کی تلنا میں کئی گناہ جاندہ عدالت میں چار شیٹ کی ہے اور اب جمانتیں بھی نہیں ملتی ہیں ویسی پک کی دوستہ کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم ایمانداری سے برستاچار کے خلاف رڑ رہے ہیں آج پریبار بات اور تشتی کرن اس نے دیش کا بہت بہت دوربھاگ یہ کیا ہے اب لوگ سنتر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اور میں ویشید بل دے رہا ہوں پولیٹیکل پارٹی آج میرے دیش کے لوگ سنتر میں ایک ایسی وکرتی آئی ہے جو کبھی بھارت کے لوگ سنتر کو مجبوطی نہیں دے سکتی اور وہ کیا ہے بیماری پریبار باتی پارٹی آ اور ان کا تو منتر کیا ہے پارٹی آب دے فیمیلی بائی دے فیمیلی اینڈ پھار دے فیمیلی ان کا تو جیون منتر یہ ہی ہے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی ان کا راج نیتک دل پریبار کا پریبار کے دوارہ اور پریبار کے لیے پریبار بات اور بھائی بھتی جاوات پتی بھاؤں کے دشمن ہوتے ہیں یوگیتہ کو نہ کرتے ہیں سامرخہ کو سفکار نہیں کرتے ہیں اور اس لیے پریبار بات اس دیش کے لوگ سنتر کی مجبوطی کے لیے اس کی مکتی ضروری ہے